دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہے جہاں تو کہا جاؤں دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شاند بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اجوار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روک دیور ہے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اطلاق نہیں لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا مہارشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی مہارش شرطی اقدار کو تم قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے لیں ہاں نبادے پڑھو آنے کوئی اعتراض روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لے دیو تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کابر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بطل سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی لی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ مابض پاہ ہیں وہ مسئلہ نے کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہوں ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استماعی طور پر قومی صدقے پر تم کافر ہو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزُ اللَّهُ فَأُولَيْكَهُمُ الْقَاصِقُونَ یہ جھٹا یہ ساتھوہ وقوع ہے سورہ مائدہ کا اور پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزُ اللَّهُ فَأُولَيْكَهُمُ الْقَاصِقُونَ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور دیسری مرتبہ فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزُ اللَّهُ فَأُولَيْكَهُمُ الْقَاصِقُونَ وہی تو فاسد ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرو اب ان تین آئیکوں جو رو سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی لیے پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر سیست آبادی دیہات کرتا ہے اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں کوئی سا بات بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹیا حلف اٹھاتے ہیں یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جانکہ حساب غلط ہے سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بینک سے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے ان کی عبادت کیا ہوئی وہ اس آیت کے زیل میں آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایامِ بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یہ ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے فرموار کے اور جمعیرات کے بغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پر اوپر بینک میں رکھ کر فود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنایا پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بالکل شریف نافذ کر دی وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فضلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کے فضلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کے فضلے کے مطابق فاصل و فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اتھیک ہے جو اور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ہے ڈاکوں ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے بار دبا کر دیا جائے وہ تلو تقدیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی صدا بلتی ہے ایسے لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی صدایں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ صدایں ہیں اللہ کی دی ہوئی صدایں وحسیانہ ہیں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کرنے میری بات کو توجہ سے سنگیے اس نظام باطل کو ذہنان تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو don't reconcile with it don't serve it don't support it اس نظام کے تحت کھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جندو جہد میں ایک ایسی جندو جہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جر سے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرتا ہے یہ جندو جہد اگر کرو گے دن مندھن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم جندگی ادار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو ہے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کیا میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جندو جہود کی اس نظام کو اکھار کر پھیکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جندو جہود کی لان نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے وہ آئے گا تو اسی وجہ تیری مرضی ہوگی تیرا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا موسیقی